موسیقی اپنے سننے اور دیکھنے والوں کو انبشر نکوی کا سلام آپ کا ہوس انبشر نکوی آج آپ لوگوں کے لیے ایک زبردہ سیریز پروگرم لے کے آیا ہے جس میں ہم کامیابی کو چیلنج کرنا سیکھیں گے جس میں ہم سیکھیں گے کہ ہم نے جادو کی چھڑی کیسے گھمانی ہے جس میں ہم سیکھیں گے کہ آج تک سائنس دان جو ہے وہ ان کے لیے ایک معاملہ ہے کہ ایک کمزور سوست کا حل بندہ جب وہ چیلنج ایکسپٹ کر لیتا ہے تو کیسے کامیاب ہو جاتا ہے اس سے پہلے کہ ہم اپنا یہ لیکچر سٹارٹ کریں میں اپنے تمام ویورز سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ میرے اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ لگے بیل آئیکن کو پریس کر دیں اور اس کے اوپر آل کی نوٹیفکیشن آل کو پریس کر دیں تاکہ ہر نئی آنی والی ویڈیو کی آپ کو نوٹیفکیشن ملتی رہے اوکے گائز لیٹس سٹارٹ دا لیکچر دیکھیں آج ہم نے یہ سیکھنا ہے چیلنجز کیا ہوتے ہیں چیلنجز کو اگر ہم ڈیفائن کریں نا تو ہمیں پتا چلے گا کہ کسی بھی چیز کی کامیابی حاصل کرنے کے لیے سکسس حاصل کرنے کے لیے ہم اپنی منٹل اور فیزیکل ایفرٹ اور مشکت جو کرتے ہیں اس کی اگینس جو ہمیں کامیابی ملتی ہے اس میں ہماری پرسن کی ایبیلیٹی ٹیسٹ ہوتی ہے اور اس ایبیلیٹی ٹیسٹنگ کو ہم کہتے ہیں چیلنج چیلنج انسان کو کامیابی کے لیے چیلنجز بہت ضروری ہیں انسان کی زندگی میں چیلنجز کا بہت اہمیت ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ بھی کامیاب ہوں تو آپ کو چیلنجز ایکسپٹ کرنا پڑیں گے آپ کو یہ کرنا پڑے گا کہ ہم زندگی میں چیلنج قبول کریں گے اور جب اس چیلنج کو قبول کرنے کے اوپر آپ ہارڈ ورک کر کے محنت کر کے کامیاب ہو جاتے ہیں نا تو پھر آپ تجربہ کار بن جاتے ہیں پھر آپ مور وائس اور مور سٹرونگ ہو جاتے ہیں آپ اپنی اس تجربہ کاری اور قابلیت اور اس سٹرونگ پن کی وجہ سے ہر نئے آنے والے چیلنج کو ایکسپٹ کرتے ہیں ہر نئے آنے والے چیلنج میں آپ انوالو ہو جاتے ہیں اور کامیابی چونکہ آپ ایکسپیرینس ہے تو ملتی ہے جب ہم انسان اپنے آپ کو سب سے بہتر سمجھنا شروع کر دیتے ہیں نا یا اپنے آپ کو بہت کامل تیس مار خان سمجھنا شروع کر دیتے ہیں تو ہم اس وقت ناکام ہوتے ہیں کوئی بھی انسان ہو چاہے وہ آلیڈی تیس مار خان ہو جب وہ اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ میں بہت بڑی توپشہ ہوں تو پھر وہ ناکام ہوتا ہے ناکامیاب نہیں ہوتا ہے ناکام ہوتا ہے تب اس کا ڈیکلائن شروع ہو جاتا ہے ایک آپ کو انڈو پارک انڈو پارک کے جتنے ہومن بینگ ہیں انڈو پارک کے جتنے لوگ ہیں نا ہم لوگ جس میں میں بھی ہوں تو ہم لوگ ایشنز جو ہیں ایک مسئلہ ہے یہ سمجھتے ہیں کہ جو بھی چیز ان کی امید ہوتی ہے ہر کام میں یہ سمجھتے ہیں جو بھی کام ہے نا جو بھی چیز ہے اس کے اوپر ہم اگر کوئی کام کریں نہ کریں اس کے اوپر ہمارا حق ہے وہ سمجھتے ہیں کہ ان کی امید ہوتی ہے کہ ہم کچھ بھی نہ کریں تو کامیابی ہمارے حصے میں لکھی ہوئی ہے کامیابی کے اوپر ہمارا لیبل لگا ہے ہمارا نام لکھا ہوا ہے ہمارا حق ہے کامیابی نظر رکھتے ہوئے اسی اسی وہم میں اسی امید میں وہ زندہ رہتے ہیں اور وہ سست ہو جاتے ہیں وہ کہتا ہے ٹھیک ہے ہارڈ ورک کرنے کی ضرورت نہیں ساڑھا حق ہے وہ کہتا ہے جادو کی چھڑی گھومے گی ہمارا حق ہے ہمارا حق ہے کہ ہمیں ملے گا جب وہ یہ چیز سوچ لیتے ہیں نا تو وہ غلطی پر ہوتے ہیں اور اسی وجہ سے وہ لوگ ناکام بھی ہوتے ہیں اور اسی وجہ سے وہ لوگ تنگ دست بھی ہو جاتے ہیں ایک سکولر ہے بکرات ان کی نمبر اف کوٹس ہے اور وہ کہتے ہیں ہر چیز کا علاج ہے ہر چیز کی دوہ ہے دوہ ہے علاج ہے تنگ دستی کا علاج ہے تنگ دستی چینج ہو سکتی ہے لیکن انہوں نے ایک چیز بڑی واضح طریقے سے بتا دیا ہے تنگ دستی چینج ہو سکتی ہے لیکن اگر تنگ دستی کے ساتھ سستی شامل ہو جائے تو یہ لا علاج ہو جاتی ہے اس کا کوئی علاج نہیں ہے اگر ہم چاہتے ہیں کامیابی حاصل کرنا تو ہمیں فائٹ کرنی پڑے گی چیلنج کو قبول کرنا پڑے گا ایک اور چیز آپ کو ایک چھوٹی سی observation آپ کو میں بتا دوں کہ چیلنج accept کرنے کے point of view سے چیلنج accept کرنے کے point of view سے ہم لوگوں کو ایک شاعر مشرق کو کہتا تھا تو شاہین ہے پرواز کر پہاڑوں کے تو اسی سنس میں میں بھی ایک آپ کو ایک observation اور ایک چیز بتاتا ہوں کہ شاہین جو ہے وہ بھی کرتا یہی ہے وہ یہی کرتا ہے شاہین وہ جب اپنے بچوں کو first flight دیتا ہے وہ کہتا ہے this is your challenge اڑو اوپر سے چو مرضی کرو ہلا کو چیرو جا نہ چیرو کامیابی اگر ہوگی تو ہمارے نا کامیابی ہوگی تو جاؤ جہاں بھی گیرو گے کوئی کھا لے گا تو none of our business یاد رکھیں اپنے آپ کو شاہین بناو آگے بڑھنے کے لیے تگو دو کرنے کے لیے challenge کو accept کرو جتنے challenge accept کرو گے اتنے آپ کامیابی آپ کا مقدر بن جائے گی ایک بڑی simple سی مثال ہے ہم بڑوں نے پنجاب یہ اینڈو پاک میں بڑی observation اور بڑی اچھی مثال بڑوں کی جٹکیاں گلنا جن کو ہم لوگ کہتے ہیں وہ بڑے کہتے ہیں اور تو تک کڑے دی مچھی ہیں اس کا کیا مطلب ہے کڑے دی مچھی مطلب یہ ہے کہ وہ جو گڑے کی مچھی ہوتی وہ کہتی کہ یہ جتنا میرا حصہ ہے یہ یہ سارا یہ ہی سب کچھ ہے ساری دنیا یہ ہی ہے کائنات یہ ہی ہے یونیورسی یہ ہی ہے لیکن وہ بڑے جو کہتے ہیں گڑے تو کڑے دی مچھی ہیں میرے واسے مطلب وہ اس گڑے سے بہت آگے ہیں وہ بہت آگے ہیں مطلب ان کا vision بڑا ہے ان کا experience بڑا ہے experience base کے اوپر وہ زیادہ قابل ہیں wise ہیں اور زیادہ strong ہیں تو دیکھیں اگر ہم نے اپنے آپ کو زیادہ wise strong بننا ہے experienceable بننا ہے تو ہمیں challenges قبول کرنے پڑیں گے ایک ایک چیز آپ لوگوں نے ہر کسی نے دیکھی ہے ایک پرندہ جو ہوا میں اڑتا ہے ایک اس کو دیکھ لیں اور وہی پرندے کو ہم جب قید کر لیتے ہیں اس کے کپل سے جب ایک بیبی پیدا ہوتا ہے نا اس پر پنجرے کے اندر اس پنجرے کے اندر جب بیبی پیدا ہوتا ہے تو اس بیبی کا پتا کیا ہوتا ہے وہ پرندہ اس پرندہ جب اڑتے ہوئے پرندوں کو دیکھتا ہے وہ کہتا ہے یہ تو بیمار لوگ ہیں یہ بیمار لوگ ہیں مطلق یہ ہے کہ اس کو ہوا میں اڑتے ہوئے کامیاب لوگ جو ہیں وہ فیل نہیں ہوتے وہ کہتا ہے نہیں جو بھی یونیورس ہے وہ یہی ہے پنجرے کے اندر بس دانہ کھاؤ اور ادھر ہی لیٹ کھاؤ ادھر اس کو جاؤ دیکھیں اگر ہم نے چیلنجز قبول کرنا ہے ہم سیلف اسیسمنٹ کے اوپر چلے جائیں آپ ریس لگاتے ہیں اپنی سیلف اسیسمنٹ کے ریگارڈ میں اگر بتاؤں آپ ریس لگاتے ہیں ریس میرہ اتھن میں ریس تو آپ نے فائٹ کرنی ہے تو آپ ریس لگاتے ہیں بھاگتے ہیں آپ کی منٹرل اور فیزیکل ایفٹ دونوں شامل ہوتی ہیں اس کے لیے دیکھیں اگر سیلف اسیسمنٹ میں آپ نے کوئی بھی ٹارگٹ اچیو کرنا ہے آپ ٹارگٹ سیٹ کرتے ہیں اس کے اوپر موف کرتے ہیں آپ نے کوئی گول آپ کا بن گیا تو اسی چیز کو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اگر یہ ساری چیزیں سیلف اسیسمنٹ میں اگر آپ بھاگ رہے ہیں تو آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ آپ نے اگر جیتنا تو چیلنج قبول کرنے پڑیں گے اس کے اوپر فائٹ کرنی پڑے گی یہ چیلنجز جو ہیں یہ اپنے آپ کی زندگی میں بہت ایمپورٹنٹ ہوتے ہیں جتنے ایمپورٹنٹ چیلنجز جتنے بڑے چیلنجز آپ لیں گے اتنے ہی آپ کے کامیابی ملے گی چیلنجز یہ چیلنجز ہی واحد شئے ہیں جن کو آپ موف کر کے جن کے اوپر آپ چل کے کامیاب ہوتے ہیں یہ چیلنجز کو اگر آپ ایکسپٹ کریں گے تو آپ کامیابی کی طرف چاہیں گے یہ چیلنجز ہی ہیں جنہوں نے آج تک ہمیں آج جب پاکستان بننا تھا تب بھی یہ چیلنجز ہی تھی قائد اعظم نے چیلنجز کو ایکسپٹ کیا فرنٹ فوڈ پہ آئے انہوں نے فائٹ کی تو چیلنجز ایکسپٹ کیا اور چیلنجز کی اگینسٹ پاکستان بنا انہوں نے دو قومی نظریہ سٹیبلش کیا کیسے ایک چیلنج تھا انہوں نے چیلنج لیا دیکھیں یہ چیلنجز کے اوپر اگر ہم چلیں گے تو ہم اپنی کامیابی کی طرف چلیں گے اگر چیلنجز کے اوپر عمل نہیں کریں گے تو ہم ناکام شخصیت کہلائیں گے قائد اگر آپ لوگوں کو میری یہ ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک کریں اور ساتھ کمنٹ کو بٹن کو ضرور دبائیں کیونکہ کمنٹ سیکشن میں جب آپ کمنٹ کرتے ہیں تو میری موٹیویشن ہے انشاءاللہ اس کے بعد آپ کو ایک اور چیز بتا دوں یہ ایک سیریل پروگرم ہے ہم اس کے بعد آئیں گے اس کے ڈیفرنٹ ٹائپس آف چیلنجز ہم موو کریں گے آگے کہ ٹائپس آف چیلنجز ہم موو کریں گے کہ کامیابی اصل کرنے کے لئے کن چیلنجز کو ایکسپٹ کرنا ہے کن چیلنجز کے اوپر آنا ہے ہمیں دیکھیں گے کہ ہم نے اپنے اندر کیا تدیلیاں لانی ہے چیلنجز کے لئے یہ ساری ڈیفرنٹ پروگرم انشاءاللہ تالہ پیسیج آف ٹائم ہوں گے آج یہ میری ویڈیو لیٹ اس ویہاں سے پچھلے دنوں کو آٹھ دس دن بخار رہا ہے مجھے تو اپنے ویور سے اپنے دوستوں سے تھوڑی دوری رہی تو انشاءاللہ ام بیٹر ناؤ گائز آپ لوگوں کو میرا ویڈیو پسند آئے تو جزاک اللہ اس کو ضرور پریس کریں لائک کے بٹن کو اگلی ویڈیو تک اپنے ہوسٹ مبشر نکوی کو اجازت دیجئے نافذ